لوٹ شیڈنگ کے مارے پنجاب کے عوام اب سڑگوں پر نکل آئے ہیں وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے اپنے دور اقتدار میں پندھر بھی مار لوٹ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا ہے اور چوبیس دھنٹے میں ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے اتوار کا دن پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا گیا تین مسلسل ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے ذریعے پیغام رنگ کے کھڑے کر دینے والا ہے آج نہ حسین حقانی میمو کمیشن میں پیش ہوئے اور نہ اعتزاز احسن سپریم پورٹ پہ پتوہیر عدالت کے کیس میں پیش ہوئے ہیں بیچارے بنگلہ دیش کی آخری کوشش کے ایشیا کپ واپس لے آئے آج گھیر ہو گئی جناح والا پاکستان نہیں آزاد والا پاکستان بنا آخر ایسا کیوں ہوا مبھر کی اہم ترین خبروں تفسروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ لوٹ شیڈنگ سے تنگ پاکستانیوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا خاص طور پر پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں جہاں لوگ آج بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور غصے میں تشدد پر آمادہ نظر آئے جو تن دور نہیں جب ہم دوبارہ پاکستان کے عبام کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گے انشاءاللہ اگلے سال کے آخر ساتھ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ بدن سکس منگ ہم شرکولر جیس کا ایشو بھی ریزولف کریں گے الیکٹر شیطی کا بھی ریزولف کریں گے جیس کا بھی ریزولف کریں گے کیا بات ہے یہ وعدوں کی مگر آج پاکستان کے عوام خاص طور پر سب سے بڑے صوبے میں پنجاب کے عوام ان وعدوں کو ماننے کے لیے تطیار نظر نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ آج لاہور سمیت پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں جس میں فیصلہ بات چالکورٹ اور دوسرے بڑے شہر شابل ہیں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شدید اعتجاد کیا کئی مقابات پر تشدد بھی نظر آیا اور تشدد کی وجہ بھی تھی کیونکہ لوگ 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تنگ نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پنجاب کے دہاتوں میں رہتے ہیں جبکہ پنجاب کے بڑے شہروں میں جن میں لاہور، فیصل آباد، گجراوالا، سیالکورٹ، گجرات اور وزیر آزم کا ملتان شامل ہے بارہ سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کاروبار تقریباً ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے اور لوگوں کے لیے جینا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ اب گرمی کی وجہ سے ٹیمپریچر مسلسل بڑھ رہا ہے آج پیپکو نے کہا کہ تقریباً چھ ہزار میگا وارٹ کی کبھی ہے اس وقت پاکستان میں چودہ ہزار میگا وارٹ کی طلب ہے پاکستان میں آٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور چھ ہزار میگا وارٹ بجلی کی کمی کی وجہ سے پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جس میں خاص طور پر پنجاب کے بڑے شہر خیبر پختول خواہ کے شہر شامل ہیں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جبکہ دیہاتوں میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ مشکل تمام پنجاب پھر کے دیہاتوں میں خیبر پختول خواہ کے دیہاتوں میں اور بلوچستان کے دیہاتوں میں چار سے چھے گھنٹے کی صرف بجلی آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے آج نہ صرف ایک سرکوں پر نکلے بلکہ کل سے مظاہروں کا ایک بڑا پروگرام تردیب دیا گیا ہے جس میں پجاب کے تمام بڑے شہروں سے جنوز نکالے جائیں گے کل اسم سلوے میں بڑا مظاہرہ فیصل آباد میں ہوگا جہاں کہ تاجروں نے کہا ہے کہ وہ اپنا کاروبار مکمل طور پر بند کر رہے ہیں حضر توقع وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے نوٹس لے لیا ہے لوٹ شیڈنگ کا آج وہ سیول میں تھے جہاں سے ان کی طرف سے پیغام پاکستانیوں کو دیا گیا کہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے لوٹ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا ہے یاد رہے کہ پچھلے چار سال کے دوران وزیراعظم یوسف رضا گیلانی سولہ بار ملک بجاری نوٹ شیڈنگ کا نوٹس لے چکے ہیں اور تقریباً ایک درجن بار مختلف حوالوں سے جب سے وہ اصطدار میں آئے ہیں لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کا اندیا دیتے رہے ہیں تاریخیں اور مہینیں بتاتے رہے ہیں آج وزیراعظم نے لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر لوٹ شیڈنگ ختم کر دی جائے تازہ ترین اسی قسم کا حکم انہوں نے یکم اکتومر کو دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ لوٹ شیڈنگ کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد کچھ جو رکوم کی وزلی بنانے والے کارخانوں کو وہ کی گئی جس کے بعد چھے اکتوبر کو بڑے بڑے اشتہار شاب دی گئے پاکستان کے حمارات میں جس میں کہا گیا کہ وزیراعظم کے وعدے کے مطابق جو چار دن پہلے انہوں نے کیا تھا ملک بھر میں لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا گیا اس ساتمار میں چھپنے والے اشتہار کی سیاہی بھی سوٹی نہیں تھی کہ ملک میں ایک بار پھر بدترین لوٹ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور ایک بار پھر وزیراعظم یوسف رضا گلانی آج لوٹ شیڈنگ کا نوٹس کا اعلان کرتے نظر آئے اور ساتھی یہ کہتے نظر آئے اور حکم دیتے نظر آئے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ملک میں لوٹ شیڈنگ کو ختم کر دیا جائے لیکن دوسری جانے جہاں عوام سلکوں پر نکلے ہوئے ہیں اس طرح کا ان کے ساتھ سیافی جماعتوں کا کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہودا نظر نہیں آتا جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیقعہ جو پنجاب میں بڑی جماعتیں ہیں وہ لوٹ شیڈنگ کے معاملے میں عوام کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی عوام کی آواز سے آواز نہیں ملا سکتی مگر تاجب یہ ہے کہ آخر پاکستان مسلم لیقنون اور تحریک انصاف جو بڑی موثر جماعت بن کے اُبھر رہی ہے پنجاب میں وہ کیوں موثر اتجاج اور موثر اس سلسلے میں عوام کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس قسم کی کارروائی جیسی عدویہ کی آزادی کیلئے کی گئی تھی اس قسم کی براہ راست حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوئی سیاسی کارروائی کیوں مسلم لیقنون اور تحریک انصاف نہیں کر رہے یہی وجہ ہے کہ عوام ہم یہ سمجھے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ شاید بڑی سیاسی دباثوں کے نزدیک کمپرومائزز کسی اور بنیاد پہ اور کسی اور وجہ سے کیا جاتا ہے کیا یہ بڑی سیاسی دباثیں اب بھی زبانی کلامی اس عوامی اتجاج میں شامل ہوں گی یا واقعی کوئی عملی کارروائی کی جائے گی یہ ہم پوچھیں گے پہلے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما جناب خواجہ معمد آصف اور پھر ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب اخدون جاوید حاشمی جی خواجہ صاحب آپ فرمایے گا کہ کب تک اس سے پہلے جس طرح کا یہ معاملہ ہے جتنی سیریز بات ہے اس میں اس طرح سے آپ کی جماعت شامل نظر نہیں آتی عملی اتجاج میں عملی سڑکوں پر جس طرح کا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے حکومت پر آخر کیا وجہ ہے کہ کافی ریزرڈ آپ کا جو ہے اس معاملے میں پروٹیس رہتا ہے دیکھیں یہ بیانہ تک جو محدود آپ کا کہنا ہے وہ میرا خیال ہے فیکشلی صحیح بات نہیں ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ ہم نے اسیمبلی سٹریٹ اور کوٹ تینوں محاضوں کے اوپر جو ہے یہ پاور شارٹیج کی جو ہے یا گیس شارٹیج کی یا بجلی کی شارٹیج کی یہ جنگ لڑی ہے آج میں شباز شریف صاحب جو ہے وہ فیصلہ باد میں تھے فیصلہ باد بری طرح متاثر ہوا ہوا ہے اس کرائسس سے آہ سیالکورٹ متاثر ہوا ہوا ہے گجرہ والا ملتان متاثر ہوا ہیں یہ انڈسٹیل شہر ہیں جو اتنی بری طرح متاثر ہوا ہیں اور ہم انشاءاللہ ان تمام شہروں کے اندر جو ہے یہ پی ایم ایل این جو ہے نہ صرف پنجاب میں بلکہ کوئٹہ کراچی اور پشاور میں بھی اس کرائسس کو جو ہے اجاغر کرے گی اور لیڈ کرے گی پبلک پینل کو لیکن یہ کم ہوگا کتنی مزید مولت دیں گے کیونکہ کارخالے بھی بند ہو رہے ہیں دکانے بھی بند ہو رہے ہیں لوگ بھی سرکو پڑا رہے ہیں لیکن آپ یہ کریں گے اور موثر کارروائی کریں گے موثر اتجاد کریں گے اس کے لیے حکومت کو مزید کتنی مولت دیں گے آپ نہیں نہیں کوئی مولت شولت والی بات کوئی بھی نہیں ہے اس میں ہم ایک ایسی مولت پہ آگئے ہوں جہاں پہ مولت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اس وقت اگر فرٹلائزر پلانٹ سے گیس جو ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے پاور پلانٹس کو چاہے وہ پبلک سیکٹر کے پاور پلانٹس کی کیوں نہ ہوں تو چیپ گیس ہی پیدا ہو سکتی ہے اب اس وقت پانی اویلیبل نہیں ہے اس کی وجہ سے چیپ گیس آپ آلٹرنیٹ آویلبل کر سکتے ہیں اور اس سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ایک فرٹلائزر پلانٹ کو گیس دینے کے لیے ایک مقتدر شخصیت پچاس لاکھ رپے روزانہ دے رہی ہے لے رہی ہے اپنی جیر میں ڈال رہی ہے اور اس کی وجہ سے دو تین اور فرٹلائزر پلانٹس کو گیس دینی پڑتی ہے تو جب اس قسم کی لوٹ مار ہو اور اس قسم کی ڈکیتی ہیں جو ہے وہ ہائیس لیول پہ ہو رہی ہوں تو اس میں پھر جو ہے محقل عوام کو کے پاس چاروں نچار جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے کے علاوہ اور کوئی آلٹرنیٹ عوام تو آ رہے جس طرح سے بیچارے آ سکتے آ رہے لیکن آپ کی سیاسی جماعت کب آئی گی عوام کے ساتھ فرقوں پہ کیونکہ مہنگائی کا معاملہ ہو کرپشن کا معاملہ ہو جب یہ کچھ ٹائم آتا ہے تو آپ عوام کے ساتھ سالکوں پہ نظر نہیں آتے بلکہ آپ کے جو عملی سیاسی اتنامات ہیں اس سے تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی مدد ہو رہی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ ٹوڈیٹ نہیں ہے آج فیصلہ باد میں میاں شواز شریف نے لیڈ کیا وہاں